وہ حرام ہو گیا پاکستان سے آتے ہوئے احرام باندھا غسل نہیں کیا کوئی بات نہیں غسل سنت ہے کرتے ہیں چھوہ آپ نے نہیں کیا تو کوئی حال نہیں کہتے ہیں کہ ملک کے حالات خراب ہو رہے ہیں دعا کریں اللہ ملک کا حافظ ناصر ملک کے حالات انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہیں کوئی خراب نہیں ہو رہے دشمن اپنا ہر بار استعمال کر رہا ہے اور اللہ کی رحمت سے ہمارے شاہینوں نے اس کے چنے چپ گوا دیئے اس کو اگر کوئی ہوش ہے نا تو اندہ غلطی نہیں کرے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی ہے کہ صرف چار کلومیٹر اس کے ہوئی جہاں اندر آئے ہیں تو شاہین انتظار میں تھے انہیں دونوں جہاز بھی گرا دیئے پیلٹ بھی پکڑ دیئے یہ کوئی مزاق ہے یہ تو ایسے ہندو بیچارنی الیکشن لڑنا ہے وہ شو کر رہا ہے اپنی پبلک کو ہوادنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا اللہ حافظ ناصرہ بلکہ طواب کے دوران چکر بھول جائیں تو جو دوبار میں ہو کے میرے پانچ ہیں اسی بھی عمل کرو سوفٹی جوتی پہن کے طواف کیا جا اگر پاک ہو تو کیا جا سکتا ہے حضرات ایمہ اربا میں سے کسی ایک امام کی تقلیل ضروری ہے بلکل چار کی تو آپ کاری نہیں سکتے لازم ایک کی کریں اب دیکھیں نا جب نماز کھڑی ہوتی ہے جی امام تو ایک ہوتا ہے یہ تو نہیں کہ ہر رکعت کے لیے اگلیہ امام کھڑا کریں انہاں کے بندے تقلیل ہمیشہ ایک کی ہوتی ہے چار کی نہیں ہوتی ہے اور تو سی کی ہوتی ہے جس کی فقہ تمہارے بلک میں ہم نے مرہوم والد وادہ کا عمرہ کر سکتے ہیں ہاں نہیں کر سکتے ہیں زندوقہ نہیں کر سکتے ہیں عمرے کے دوران نواز کھڑا ہو جائے وہی کھڑا پڑھو ہر کے ہیں عمرے کے ہمارے جو گروپ کے ساتھی ہیں غیر محرم کے ساتھ ہوتل میں قیام کر سکتے ہیں بلکل نہیں کر سکتے ہیں صفا ملوہ کے دواب کے دوران دوران تو نہیں کر سکتے جب فارغ ہو جائیں تو اپنے بالوں کا قصر کریں تو مثلاً اتنا بال ہیں تو چوتھا عصہ سارے بال کٹ جائیں وہ ہے قصر ٹک لگانا قصر نہیں ہوتی فیاض احمد صاحب بھی ماردہ شفاعتہ فرمائے پاکستان کو اللہ پاک دشمنوں کے شر سے محفوظ فرمائے اور جتنی بلاد اسلامی ہیں اللہ ان کی فرد فرمائے مولنہ اریاض صاحب چنیوٹی نے دعا کے لئے ہم ہمیشہ دعا کرتے ہیں ہمارے بیٹے ہیں پتیجے ہیں مسجد عائشہ سے عمرہ برکل ہو سکتا ہے اگر من عمرہ کیا تواب کر دیا صفا دور دیا حلق نہیں کر آیا احرام کھول دیا دم پڑ گئی اور حلق بھی کر آئے جب تک حلق نہیں کر آئے گا وہ احرام میں ہے دم پڑتی رہے گی پتہ نہیں کتنی پڑ جائیں احرام سے آدمی تب نکلتا ہے جب اس طرح بھروائے گا یا قصر کریں چادریں کھولنے سے نہیں نکل جاتا تواب کے دوران بات چیت کر سکتے ہیں ہم دین کی بات ہاں تو کر سکتے ہیں دنیا بھی قصے نہیں کر سکتے قیدی کی رہائی کے لئے سب سے بڑا عمل ہے حسن اللہ علیہم الوقی اور یہ عمل حضور پاک نے بتلایا ایک صحابی آئے بڑے پریشان تھے ان نے کہا حضور میرا ایک ہی بیٹا ہے اور اس کو کافر گرفتار کر کے لے گئے آپ نے کہا ہے تم حسن اللہ و نعم الوقیل جو ہے نا بس سارے گھر والے پڑھو جتنی ہو سکتا ہے پڑھتے نہ دوسرے دن وہ رات پہ سویا ہوا تھا کہ دروازہ کھٹکا باید نکلا تو بیٹا سامنے کھڑا تھا تو تو آپ جان صرف میں خود نہیں آیا میں ہم کے چاریس اون بھی بھگا کے لئے آیا تو یہ ایک ایسا مجدر بامل ہے کہ کوئی بھی قیدی ہو انشاءاللہ قید خطر ہو جائے جوتے اپنے ساتھ رکھ کے تواف کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں کیوں نہیں کر سکتے ہیں کسی ولی اللہ کی مزار پہ مندت مانی جائے بکرہ زیبے کیا جائے وہ کھانا بھی حرام ہے کھلانا بھی حرام ہے وہ تو غیر اللہ کی نظر ہو گئی جو غیر اللہ کے نام پہ زیبے ہو حرام ہے بلکہ آپ قرآن دیکھیں نا ایک تو مرداد جانور جو بلکہ حرام ہے اور دم جو خون نکلتا ہے جانور کے زیبے کرتے ہیں دمی مسروع حرام ہے لحم الخندیر اور خندیر کا گوش ہر چیز حرام ہے اس سے بھی بدتا بھی کیا ہے وہ ما اوہی اللہ بھی ہیل غیر اندازہ جو غیر اللہ کے نام پہ زیبا پہ ہے اس کو اللہ نے خندیر کے بھی بات کے ادھر جنگی ہے پاکستان میں محفظ ملاد بناتے ہیں بلکل بدتا ہے یہ تو حضور پاک کی وفات کے چھ سو سال بعد مظفر نامی ایک بادشاہ تھا مصر میں اس نے یہ ایک نئی بات نکالی تین بندے عمرے کے لیے آئے تباہ صفحہ کے وہاں ہوتل پہ جا کر ایک دوسرے کا حل کریں بلکل جائے ہیں اگر بالوں کو نرم کرنے کے لیے خوشبو والا شم کو لگایا ہے دم پڑ گئی سارے سر کو لگایا ہے اس کے بغیر کیا تقلیق تھی کپڑے والے سابر رکھ لو دالوں عید کا کبیر والا کے لیے اللہ مدارس کو آباد و شاد رکھے اور رات دن اللہ زیادہ سے وہاں مارے بہت برانہ تاریخی مدرسہ ہیں یہ دالوں کبیر والا جو ہے اس کی ایک تاریخ ہے بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے ہیں میرے بھائی کی شادی کو آٹھ سال ہو گئے ہیں اولاد نہیں ہیں پہلے تو چیک اپ کراؤنا کہ رکس کس میں ہے بی بی میں ہے ایک خاند میں ہے پھر اس کا علاج کرو پھر دعا مانگو پھر اقبول ہوگی رب بلا نظر نی فرطل و انت خیر المارسی چونکہ جب تک اسبات پہ عمل نہیں کرو گے پھر اس وقت تک دعا قبول نہیں ہوتی ہے اب ایک آدمی کی شادی نہ ہو گئے یا اللہ مجھے بچہ دے تو اس کو تو بچہ پیدا نہیں ہوگا بچہ تو آخر آغاز کوئی پیدا ہوگا اس کیلئے پہلے شادی کرے گا نکاح کرے گا بی بی ملیں گے تب ہی کوئی دعا کریں مولنا صاحب جہانیاں کھانے وال سے شہد مشتاق الہی آپ کے بیانوں سے فیدیاب ہو رہے ہیں اللہ ان کو اور زیادہ سے زیادہ دین کی محبت تا فرمائے تباہ کر کے صفحہ سے پہلے کوئی کھانے پینے کی چیز استعمال کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے ہمارے جاننے والے دوست ہیں اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے اگر ایک طلاق ہے تو رجوع ہو سکتا ہے دو پر بھی ہو سکتا ہے ٹین پر نہیں ہو سکتا ہے غار سور یا غار ہی را جائیں منع نہیں ہے لیکن سنت بھی نہیں ہے صحابہ کبھی نہیں گئے داڑی کا سنت طریقہ یہ ہے کہ ایک مشت ہو دربار پر مجاور بن کے بیٹھ کے روزی کمانا بلکل حرام ہے یاد ہیں گزرگوں کی قبر بیچ رہے ہو